case of persistent depressive disorder so now we will discuss about the case case کو جب ہم discuss کریں گے تو اس سے آپ کو دو تین چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا ایک یہ کہ client کس طرح کی clinical picture کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے secondly کون سے causes ایسے ہو سکتے ہیں جو وہ symptoms جو ہیں وہ trigger کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور client ان کو کس طرح reflect کرتا ہے یا آپ discuss کرتا ہے clinician کے ساتھ ٹھیک ہے تو here we will discuss about a female client وہ 14 years کی تھی اور جب اس نے school جانا شروع کیا تو high school میں تو تین مہینے کے بعد جو تھی اس کی symptoms جو تھی اس کے اندر آنا شروع ہوئیں اب وہ symptoms کیا تھی کہ اس کے اندر social isolation پیدا ہو رہی تھی sadness آ رہی تھی motivation اس کی disturb ہو رہی تھی اس کا player activities کے اندر ختم ہو رہا تھا insomnia وہ report کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی concentration جو تھی وہ disturb ہو رہی تھی جس کے وجہ سے اس کی learning جو ہے وہ effect ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی جو چیز دیکھی گئی وہ یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے جو self پہ جو تھے وہ cut لگائے ہوئے تھے with the blade اور جب اسے پوچھا گیا کہ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی تو she was said کہ she felt herself worthless ٹھیک ہے اور یہ چیز جو تھی یہ activity جو تھی اپنی body کے اوپر cut لگانے کی یہ from the last eight months جو ہے وہ اس نے continue کیا ہوا تھا دو کہ اس کی family یا friends میں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلا تھا کسی کو بھی ٹھیک ہے اب یہ جو ساری چیزیں تھی اس کی وجہ سے جو اس کو sadness ہوتی تھی اور جو lack of motivation تھی اس کی وجہ سے جو اس کی academic activities تھی وہ بہت زیادہ جو تھی وہ disturb ہو رہی تھی ٹھیک ہے اب start میں جو insomnia تھا وہ اس کو بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ تقریباً everyday جو تھی وہ سو نہیں پا رہی تھی اب جب وہ everyday سو نہیں پا رہی تھی تو اس کی وجہ سے جو اس کی tightness تھی اور جو اس کا fatigue level تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا then اس کی جو سب سے پہلی symptoms جو تھی وہ report جو ہوئی جس کے اندر depressed mood تھا اس کی worthlessness تھی اس کی concentration تھی اور اس کا guilt کا level تھا وہ کب first time report کیا گیا جب اس کو school میں bullying face کرنی پڑی ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو bullying face کرنی پڑی اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سارے symptoms آئے لیکن in addition to that اس کو بہت زیادہ pressure بھی اس کے اوپر تھا کہ اس نے اچھا perform کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ جو سارے symptoms ہیں وہ manifest ہونا شروع ہوئے she reported کہ وہ اس کو یوں feel ہوتا تھا کہ اس کے جو parents ہیں وہ صرف اس کو اسی وقت accept کریں گے when she obtained a very good grades or high grades however جو اس کے parents they are very warm and permissive and they did not said anything like that اس کے بعد because she was like facing the bully from the school to be a girl تو وہ کیا کرتی تھی وہ اپنے آپ کو ایسے ڈریس اپ کرتی تھی کہ no one can able to see her صرف اس لیے تاکہ جو بچوں سے bully کٹتے ہیں وہ اس کو attack نہ کریں ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو history تھی اس کے ساتھ چل رہی تھی اس کے parents نے اسے کہا کہ وہ ایسے بچے جو کہ aggressive ہیں ان کو avoid کرنے کی کوشش کریں اور that's why کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح بہت زیادہ cover کرنا شروع کر دیا اب یہ جو worthlessness کی اور guilt کی feeling تھی وہ definitely اس کے اندر یہ چیز develop کری تھی کہ she is like not a perfect person اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر defects ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ساری symptoms تھی اس کی وجہ سے اس کی جو social occupational life تھی definitely جو اس کی educational life تھی وہ disturb تھی تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھو تو اس کے اندر یہ سارے symptoms جو ہیں وہ at least جو ہے from a year prevail کر رہے ہیں ٹھیک ہے secondly اس کے اندر جو symptoms ہیں وہ indicate کر رہے ہیں کہ that moves towards the depression ٹھیک ہے اب depression کی طرف move کریں ساتھ ساتھ ہم time duration دیکھ رہے ہیں تو اسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ persistently prevail کر رہے ہیں over the time period تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اس کے causes ہیں وہ school bullying بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے سے disappointment جو ہے وہ develop ہو رہی ہے کہ she is not perfect she is worthless اور اس کے parents بھی وہ اس کو conditionally approve کریں گے تو because of all these things we can say that the female child is having the persistent depressive disorder